اسلام علیکم خبردار میں خوش آمدید میں ہوں آپ کا ہوسٹ آفتاب اقبال فتین و حضرات آج شو کے آغاز میں ہم آپ کو لیے چلیں گے اندرون شہر جہاں حمزہ شہباز شریف کارنر میٹنگ سے خطاب کر رہے ہیں تم کیا کر رہے ہیں ہاں جی نعرے لوا رہے ہیں ہمارا کام ہے یہ نعرے کا بچہ پاڑی یہ بندہ صحیح نہیں لوا رہے ہیں تم اس وردی کی توہین کر رہے ہیں سادہ علی مہنود پرتین میاں صاحب نہیں کروایا تو چپ کریں جی آپ کنڈکٹ کریں آہا لہتا کو کنڈکٹ کروارا ہے نا پھر یا اللہ سب دا پلاہ سب دی گھر برے دا مو کالا تے نیلے پیر ارو پلاہ سب تو پہلے مانگ دا ہوں دا ہر جلسج یا اللہ کسے نیک دے متھے لائیں تے سلیکٹ رہ تو بچائیں واہ واہ تو نہیں آیا تیری آدھا کے تیرا وعدہ یار وفا کر گئی واہ واہ رہی تانگ ملن دی پل پل میں نو میرا امن سکون تباہ کر گئی واہ واہ بو اہلیا ویکھیا کئی واری اسی سمجھے یا اثر دعا کر گئی بوہ کھول کے ویکھیا تے کجھ نہیں سی سڈے نال مزاک ہوا کر گئی واہ واہ مینے گے نارے بچائے مینے گے نارے بچائے یہ بھائی کیڑی ہوا کر گئی بیسے اے کوئی اور ہوا ہے جنہا پتہ کرنا پہ گا بھائی تجھ سے سمجھ دیئی ہو پوٹھو ہار دی ہوا پوٹھو ہار تم نے نوکری کرنی ہے کی نہیں پنجاب پولیس میں میں نہیں کرنی بیلٹ تک کیا پو میں وار دی نہیں مینے تو بس آلائن دے کس کو آلائنے دو مینہ صاحب دو کس نے کہا تمہیں آلائن دو پاگل تو نہیں ہے اس کو تو زمانت کے لالے پڑے ہوئے ہیں کوئی باہر نہیں ہے گوک سٹینڈ ہو جائے گی زمانت کی نہیں ہو جائے پاکستان تو ہونا تو بیزا بھی ہو گیا یہ بھی ہو جانی ہے دیکھو نا بلاول صحیح کہتا ہے کہ یہ کوئی پیبل سمارٹی کو ہوتا نا پابندے سلاسل ہوتا اس وقت اندر ہوتا یہ پنجابیوں کو آپ نے پتہ نہیں کیوں چھوٹ دے رکھی ہے سر تو سی اہمی جیلنہ اٹھانے کے چہریاں کیڑیاں کریں یار ایک منٹ ابھی اس نے پوٹھو آر کی ہوا کہا تھا اس کا کیا مطلب ہے ارے جانے دیجئے افتاب صاحب اس کے موہ سے غلطی سے نکلا ہے اور ویسے بھی یہ ہماری پالیسی نہیں لندن والوں کی ہے چلو لندن والے اور آپ مختلف تو ہوئے نا الانیاں اب آپ مختلف ہو گئے بس وہ تو بلکل ڈیفرنٹ ڈینگویج بول رہے ہیں پی ڈی ایم کا جلسہ دیکھا ہے آپ نے بلکل ڈیفرنٹ موقف ایک بڑی حلیمی سے مطانت سے شائستگی سے باعدب انداز میں اسٹیبلشمنٹ کا تذکرہ کر رہا ہے اور دوسرا رگے دے جا رہا ہے دھڑا دھڑا گوڈ کوپ اور ویری بیڈ کوپ یہ بھی بورڈ گلوری ہے وہ جو لندن بیٹھا ہوا ہے نا اگر اس نے پلگ پل کر لیا یہ سارے ٹکے کے نہیں ہیں انکلوڈنگ شہباز شریف یہ آپ ظلم کر رہے ہیں ہماری خدمات کو آپ نگیٹ کر رہے ہیں میں آپ کے طے ابو کی تعریف کر رہا ہوں لیکن ساتھ ساتھ ابو جی کی برائی بھی تو کر رہے ہیں نہیں ابو جی کی برائی تو نہیں کی ابھی آپ کو لگ لگ نظر آ رہے ہیں وہ دن دور نہیں ہے ایک پلیٹ میں ہی آپ کو سب کھاتے نظر آئیں گے اور بہت زیادہ کھاتے نظر آئیں گے اللہ نہ کرے اللہ وہ پلیٹ ہی چھپا لے جس میں یہ بیٹھ کے ٹکا آکے کھاتے رہے ہیں اکتیس سال پاکستان کو کھایا ہے کون لوگ ہو تم چھوڑ دیں آپ تو آپ ساتھ آپ تو بدعوں پہ اتر آئے ہیں تو جلسہ کرنا ہے یا بحث کرنا ہے نہ تو یہ تھا کر رہا ہے میں کوئی اتناس نا آپ کے ذکھ مجبورییں سننے ہیں اور کیا کرنے ہیں ہم ہر پانچ سال بعد ایک دفعہ نظر آندے ہیں اندھے بات سارا پوچھتے ہوئے ایسا کیتا ہے اب ماجی آپ نے اگلے پنجا سال آنا کی تاڑکو ایک ایک سالے دعا کو نہ یہ ڈرامے کیڑے میں ختم جسم پارے دیکھیں ماں جی میری بات سنیں یہ تین سال میں جو بھی آپ کے ساتھ مس حیب ہوئے ہیں نا اس کے ذمہ دار ہم لوگ ہیں ہم مانتے ہیں جو یہ تین سال میں ہوا ہے اس کا حساب کس میں لینا ہے پہلے تری سال آنا تاں ایسا کیسی ریالیا تو کیوں پیاس گردہ پیم بھلا 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 آتا صاحب آپ بتائیں تین سال میں جتنی کریکشن ہوئی ہے جتنا بیڑا غرق اس ملک کا کیا ہے اس کو تین سو سال پیچھے لے گئی ہے ہم نے تین سال میں اتنا کیا ہے پنجاب آڈٹ ریپورٹ کہتی ہے کہ دو سو اڑھ سٹھ عرب روپیہ اس کا حساب کتاب ہی کوئی نہیں اس کی فائلیں خاموش ہیں اور اکثر غائب ہیں جبکہ چھپن عرب روپیہ وہ ہے جس میں کھلی کلیر لاؤڈ کرپشن نظر آتی اور یہ چھپن کا انصہ پنجاب میں کرپٹ اناثر کو اتنا راس آیا ہے شباز شریف کی کمپنیاں تھی چھپن جس پہ ہم نے اب تک چھپن بنایا تھا جی جی تو نانا پاٹیکر کی اب تک چھپن یاد ہے نا جو کچھ اس نے کیا تھا وہی کچھ ہماری ان کمپنیوں کے ساتھ ہوا بلکہ ہمارے ٹیکس پیئر کے ساتھ ہوا وہ شروع بات انخواہیں تھی جی وہاں پہ جی 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 ایک شخص جو ڈیڑھ لاکھ ڈیزرو نہیں کرتا سترہ سترہ لاکھ لیتا رہا ہے وہ میرا اور آپ کا پیسہ تھا اور اب یہ کہتے ہیں کہ ابو جی کے بارے میں آپ کیوں پوچھتے ہیں آفتاب صاحب یہ نئے آپ تک چھپن اب آپ کو یاد رہے گا یاد رکھیے گا اسے بھی میں تو چاہتا ہوں کہ اس چھپن کا بھی حساب ہو پچھلے چھپن کا بھی اور وہ سامنے بیٹھی ہے نا اممہ جی وہ غلط نہیں کہہ رہی یہ فوق ویسڈم سے بھرے ہوئے لوگ ہیں ہم سے زیادہ جانتے ہیں لگتے ہیں بچارے سادہ سے وہ کہتی ہے کہ یہ تین سال والے بھی دیں اور تیس سال والے بھی دیں اس کو میں نے ابھی بریانی کا دوڑے پہ دیا ہے میں ازلا بندہ بلاا ہوا میرے دل دے شیشے وچ سجنا پہ سج دی یہ تصویر تیری میں نے رب نے بنایا تیرے لئی میں ازلا تو جاگیر تیری تاڑی تالیاں دی گونچ تشریف لے کے اندھے نے یوسی پینٹی کے زمان ذکریہ دیکھو 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 ماں اونا یا شیر 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 اونا کو جوتیاں کھا لیاں شیر لکن ڈیا او بھائی شیر ہے تو فرک شاپتے لکا نہیں شیر ہے تو ملک کے کھانا ہے اسلام علیکم اسلام علیکم اسلام عزت ماب میرے میمان دیکھو من پتہ ہے تاڑی مسئلہ دا حل میرے کو لی ہے میں تاڑی نو جوان کیا دیتا ہوں تاڑی سامنے جوان ہویاں اور تاڑی سامنے بڑھا ہو گیاں اور تاڑی سامنے فوت ہوئے گا ہے اس کا کیا مطلب ہے سارا بھیکھنا ہے نا آج میرے تو فوت ہوئے گا ہے ویسے واقعی جتنی بک بک کر رہا ہے نا اس سے بہتر ہے کہ یار آپ ریٹائر ہو جائیں تاڑی ایک گلی جا کے منگا گا اور اممہ جی تاڑی پریشانی میرے کو ویکھے نہیں جانی تاڑی مسرے ناغر حلون تو تسی میں نے دوسنا ہے تاڑی خوشی میری خوشی اگر تاڑی پس لنا حلووے تو میں نے گربانوں پڑنا دیکھیں ہماری آپ تو بہت زیادہ پندر کیسے کر رہی ہیں آپ نے شرب آنی چاہیے اٹھیں آپ اٹھیں آپ نہیں کر رہی ہیں آپ کو زور سے تو نہیں لگی نہیں ساتھ جوس ماندہ ہوا تھا اس کے یہ پی ٹی آئی کے پلینٹڈ لوگ ہیں ہمارا جلسہ خراب کر رہے ہیں یہ ڈسٹلپ کر رہے ہیں ہم لوگوں کو دیکھو دیکھو کون ہونا یا ہاں دیکھو دیکھو کون ہونا یا وہ سالح کو تنکی ہو گیا پسی کلے نہیں خراب ایتھے سارے نے جناب انتظار کی گھڑیئے ختم ہوئی گھڑیاں شہر پنجاب میاں حمزہ شباز دیکھو دیکھو کون ہونا دیکھو دیکھو کون ہونا یا آؤ جی ให manufacturers میں بلا کرتے ہیں آپ کھلونڈے ہیں انہی تکر رہے گی اس پارٹی میرے غریب لوگوں میرے بہن بھائیوں بزرگوں دوستوں اور افتاب صاحب دیکھیں یہ ہے وہ جمع غفیر یہ ہے وہ محبت جس کا میں آپ کو بار بار ذکر کرتا ہوں یہ محبت آپ کے دل سے کیا نکل سکتی ہے نہیں کیوں اممہ جی اممہ جی تھی جنی عمر ہے جان نکل سکتی سا نکل سکتی ہماتے پیسے نکل سکتے ہیں کیونکہ نال بابا بیٹھا ہو چور ہے تو چور ہے چور دیا پترا اے بابے رام نالے اچھا سائز نال گال کری یہ تھی سرکاری افسر نہ باتویزی کر رہے ہیں وہ ایسے سرکاری افسر نہیں یہ نازہ چمچہ ہیں آہا اچھا ان کو آپ میرے ساتھ بعد میں ملوائیے گا آپ سب کی محبت ہم پر قرض ہے ہمارے خاندان پر قرض ہے اسی لیے تو آپ کی خدمت ہمارا فرض ہے وا 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 مینے دے نارے مینے دے نارے مینے دے نارے مینے دے نارے تانو بلا پیچھلے جلسے تینک بارہ سا آ رہو یا اور انہیں چھے میں چھو مزہ صاحب نو دیتا ہے بہرہ لافتاب صاحب اب ان مظلوم عوام سے پوچھئے کیا بارہ آئے مزہ آپ کو جو مہنگائی آپ بھوگت رہے ہیں ہم ٹھیک تھے یا یہ ٹھیک ہے یہ ہے جی زبان آم عوام کی توہاڈیاں کیتاں بھوگت دے بھائیاں توہاڈیاں کیتاں ٹھیک تھے لہا اٹھے دار تری ہرپے مہاں گا تھی گئے کھانڈے ایک سو ڈار پہ کھلو تھی گئی اس نے مائی تھی سمجھ نہیں ہوں دی بائی توو تے چپکار نہ تو کچھ لینہ ہے نہ کچھ دینہ میں بولی جا رہی ہے نہ مائی کیوں لے بولا آپ نے ہاک وسنہ بولے بندہ اے سارا توہاڈا کیتاں دھریا ہے کتھے ڈور گئے ہیں توہاڈے سائے لوگ اے چپکار پھتو تا چم چاہتا ہے تا بولنے ہی کوئی نہیں بیڑا گر کر دیتا نیازے نے ٹھیک ڈرام نے لائی کھڑے تھے کوئی ڈانس کردہ آتا ہے تو کوئی شیر پڑ ہی جاندہ ہے بابا جی تھوڑا سا صبر کیجئے خوشحالی کے دن واپس لوٹ کے آئیں گے جو پہلے ہوا کرتے تھے اور وہ دن دور نہیں کوئی ایکٹر آپ کو جو ہے وہ کچھ نہیں بگاڑ سکے گا جاتے جاتے اپنی بات مختصر کروں گا ایک شیر پہ کہ نہیں تیرا نشیمن کسر سلطانی کے گمبت پر بابا ارے تو شاہی ہے بسیرا کر پہاڑوں کی چٹانوں پر بابا دیکھو دیکھو کون آیا شیر آیا شیر دیکھو دیکھو کون آیا شیر آیا شیر آیا میاں دے نارے بچنگے تھا جس کا انتظار وہ شہ کار آ گیا آپ کی خدمت میں حاضر کرتا ہوں جمیل زہدی بھیرمانی بہت شکریہ میں یہ دی یاچ میں دو تین شیر پیش کروں گا جی جی کیونکہ میری جند جاننے وہ میرے دل سے زندگی بڑ اہا تیرا پیار کم نہ ہوگا یہ تھا میرا آس پونہ سنن دے رہنے بابا تو پکو آس باندھ کر میرے دل سے زندگی بڑ اہا تیرا پیار کم نہ ہوگا تجھے بھول جاؤں مجھ سے کبھی یہ تیتوں نہ ہوگا پاس آئیے کے ہوں نہیں یہ ہے آئے نا جی راگ پاڑی بڑے ہوتے بات شیڑے آج میں جی 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 پاس آئیے کے ہوں نہیں آئے کے بار بار نا ہی ہوتے چنگا ہے کی مسئلہ بابا تیرا ہے با داندھ کر دے نہیں تیرے میں تیرے داندھ کر دے تھا کی مسئلہ تیرا بابا ہنہ نی دیا پچیہ ہنہ ہنہ اے بابا بول لے بول دا تب پیار آٹیریا اے بابا چھرے دے اوے تیرے کوئی مسئلہ ہے کہاں بیٹھا ہو اور تم کدھر ہو یار رام کر میرے ملے حمزہ صاحب میں ہوں میری جاگتی راتے ہیں تو تم نکلنے پا رہے ہیں تیرے دے نارے تیرے دے نارے تیرے دے نارے تیرے دے نارے بچل گئے 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 جیو روبا دبائی میں دنیا کا مہنگا ترین سویمنگ پول عوام کے لئے کھول دیا گیا مہنگا ترین کی مرور خاص پانی مہنگا اور گہرا ترین یہ سب سے گہرا ہے پوری دنیا میں اس سے گہرا کوئی پول نہیں کتنی گہرای ہے اس کی اس کی گہرای دو سو فیٹ سے زیادہ ہے یہ سویمنگ پول ہے یہ سویمنگ پول ہے لیکن تیمیٹک ہے اور سچ پوچھیں تو اس سے سویمنگ پول نہیں کہا جا سکتا یہ دائیونگ پول کیا تیم ہے اس کی تیم یہ ہے کہ اس کے اندر ایک غرقاب شہر جو ہے وہ بنایا گیا ہے یہ ایک سنکن سٹی ہے اور پروفیشنلز کے لئے دائیونگ جو ہے نا پروفیشنلز چالیس فٹ سے نیچے جا سکتے ہیں اور جو ایمیچئرز ہیں وہ چالیس فٹ تک ڈائیو کر سکتے ہیں یہ نیا بنا ہے جی بلکل نیا بنا ہے ہے تو میڈیا گمک لیکن کمال ہے پھر اس میں ایک اور بڑی لا جواب چیز ہے کہ آپ کو اس میں لائبریری بھی نظر آئے گی آپ شاپنگ مال سے بھی ہو کے جائیں گے آپ پھر اپارٹمنٹ بیلڈنگز میں سے ہوتے جائیں گے یہاں پر لوگوں کے اپارٹمنٹس ہیں میورلز نظر آئیں گے آپ کو مارلن منرو کے ہر منزل سے آپ دیکھ سکتے ہیں پول کے اندر کا منظر وہ منظر کیسے نظر آتا ہے کہ شوکیس کیا ہوا ہے جہاں ایک کوریڈور اینڈ ہو رہی ہے نا اور پول کے اندر کھل رہی ہے وہاں بہت بڑے سائز کی دیوار جو ہے وہ شیشے کی ہے آپ نے وہاں کا ایکوئریم دیکھا ہے؟ یہ فلم میں دیکھا تھا میں نے دیکھا ہوئی سے وہ بڑا ایکوئریم ہے اور اس نے سیڈنی کو بیٹ کیا تھا سیڈنی بھی بہت بڑا ہے پھر اٹلانٹا میں بہت بڑا ہے انجورجیا تو سر اس وقت سب سے بڑا کونس ہے؟ اس وقت تازہ ترین کہتے ہیں چائنا میں اور جب تک آپ وہ دیکھیں گے اس وقت تک دو تین اور بن چکے ہوں گے یہ بلکل اسی طرح جیسے ٹالس بیلڈنگز ہیں ایک زمانہ تھا سب سے پہلے امپائر سٹیٹ بیلڈنگ تھی اس کے بعد پھر سیئرز ٹاور بن گیا کیانیڈا نہیں نہیں شکاگو وہ سیئن ٹاور ہے پھر بیجنگ میں ایک عمارت پھر کولا لمپور کے ٹاورز پیٹرانس ٹاورز پھر برجل خلیفہ اور اگلے چند سالوں میں چائنا لیڈ لے جائے گا کیونکہ نمبر ون بھی چائنا کے پاس ہوگا اور نمبر ٹو بھی یہ انڈر کنسٹرکشن ہے پھر جدہ ٹاور جو غالباً چار پانچ سال ان کے بعد لے گا وہ ایک کلومیٹرز اونچا ہے یعنی ایک ہزار میٹر بلند مثلا ایک چوٹی ہے اگر بہت تگڑی چوٹی وہ چوتی ہے تو یہ تو اس سے بھی تجابس کر جائے گا اور کچھ دیر بعد اس سے بھی بڑی کوئی اور چیز آ جائے گی اور آپ کے یاد ہے قیامت کی نشانیوں میں ایک یہ بھی ہے کہ اونچی امارتوں میں ایک دوسرے سے سبقت لے جانے کی کوشش کریں گے اور یہ حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امارتوں کی عادت ہے دنیا کی سب سے بڑی سائیکل بنانی ریکرڈ ہم ایسی چیز بنائیں گے جو چاند سے نظر آتی ہے جو انہوں نے وہ اور ایربز کی اس خسلت کو سب سے زیادہ مستعار اگر کسی نے لیا ہے تو اس شخص کا نام ہے حمزہ شہباز شریف کہ پرچم بنانا ہے دنیا میں سب سے بڑا یو اے ای اور وہی حرکت جو یو اے ای میں جو وہاں دیکھتے تھے پھر اس کو نقل کرنا تو پھر ظاہر ہے پھر ترانہ گانا جی دنیا میں سب سے زیادہ لوگوں نے اور تم نے اتنا تردد تعلیم پہ دیا ہوتا کرپشن ختم کرنے پہ دیا ہوتا شہر کی صفائی پہ دیا ہوتا شفافیت پہ احتساب پہ دیا ہوتا اکاؤنٹیبیلٹی پہ دیا ہوتا تمہیں تاریخ یاد رکھتی اور جو دن آج تم دیکھ رہے ہو یہ نہ دیکھتے ہیں وہ کام کرو جو کرنے والے ایرابز کے ساتھ بھی وہی کچھ ہو رہا ہے تم نے لغویات میں وقت ضائع کیا پیسہ ضائع کیا اور اب لگے ہو تم لکیر کے فقیر بن کے کسی طرح سے فیوچر سیکیور ہو جائے تیل تو ختم ہو جانا ہے ٹوریزم اور ٹوریزم میں وہ کیا کوا چلا ہنس کی چال تم مکہ سے پچیس کلومیٹرز دور وہ کچھ کر رہے ہو جو ڈینمارک میں ہے ٹویڈن میں ہے اور اگر کرو فلائٹ پہ دیکھا جائے تو کتنے ڈیڑھ دو گھنٹے سے کم میں آپ دوبئی پہنچ جاتے ہیں اور دوبئی میں نائٹ کلبز ڈسکو ٹیکس اور ایسے ایسے واہیات کہ یورپ کو بھی پیچھے چھوڑ جائیں اور یہ مکہ سے جس دس شوٹ ایک گھنٹے ڈیڑھ گھنٹے کی فلائٹ یہ اب جو پول کی بات ہو رہی ہے یہ انشینٹ چائنیز وہ سنکن سٹی جو منگ ڈائنیسٹی کی تھی جی جی سمندر میں وہ پری ہسٹورک ہے اور وہ پتہ نہیں کس طرح انہوں نے لیکن اس تھیم کو ایڈاپٹ کیا ہے انہوں نے اچھی بات ہے ایک اور شہر غرقاب ہمارے ہاں بھی ہے اتاباد اتاباد میں بھی ہے ہمارے ہاں منگلہ میرپور کا ایک بہت بڑا حصہ منگلہ کی تہہ میں ہے کبریں ہیں وہاں پر جب پانی چھٹتا ہے جب پانی ریسیڈ کرتا ہے تو لوگ اپنے بزرگوں کی کبروں پر جاتے ہیں وہ قائم رہ جاتا ہے سب کچھ آپ اگر کلر سیدہ جائیں وہاں پر ایک سڑک ہے ویران لیکن بہت پیاری سڑک اس پر کوئی زیادہ ٹریفک ٹریفک نہیں ہوتی آپ چلتے جائیں چلتے جائیں وہ سیدھی دریائے جہلم میں اتر جاتی ہے اور دریائے جہلم کے بیک وارٹرز اور بڑی بڑی خوبصورت چوٹیاں جو چھوٹ چھوٹے ٹیلوں کی چوٹیاں ہوتی ہیں وہ سر نکالتی ہیں پانی میں سے وہ نظر آرہی ہیں اور اسی طرح کی یہ چیزیں آپ کو دریائے سندھ کے اندر بھی نظر آتی ہیں کہاں پہ کالا باغ سے آپ اپسٹریم جائیں مکھڑ کی طرف وہاں پہ بے شمار جگہیں ہیں بڑا گہرا پانی ڈیڑ ڈیڑ دو دو سو فٹ گہرا پانی ذرا گھٹ رکھ لو دو سو فٹ زیادہ ضروری ہندہ ہے پول میں نے بتایا نا وہ تو ایک تھیم ہے آپ تیس چالیس فٹ نیچے جائیں گے نا تو نشلی منزل آ جائے گی اس منزل کا جو ایریا ہے اس کے آگے بہت بڑا شیشہ لگا ہوا ہے جی جی آپ دیکھیں گے یہ تو لائبریری ہے اس سے نیچے جائیں گے تو فرشتے ویٹ کر رہے ہیں آپ یہ گیلی نہیں ہوتی کتابیں اب تمہارا کیا خیال ہے کاغذ کی ہوں گی سنکن سٹی کا تھیم جو ہے وہ اسی طرح بنتا ہے کام بڑے کرتے ہیں یہ دو سو فٹ دو سو فٹ تو آپ جائے نہیں سکتے پاگلے کیا؟ سارے بردہ کنے گیلن نہ لے تین اشاریہ سات ملین گیلن آلماست چالیس لاکھ گیلن انہا پانی جانگل سمندر جو لے رہے ہو تمہارا کیا خیال ہے کہاں سے لیتے ہوں یہ سمندر جو صاف کر دیں جی صاف کر دیں اچھا ساتھی کھال نا فورا مکا دیں سبیم پول کا بزنس پہ بڑا مزد آ رہا ہے ناڑ کچھے کچھے لائے انہوں یعنی کچھوں کی ریڑی لگائی ہو سارے باقی ریڑی لگتی ہے کچھوں کی ہر رنگ لگ اچھا اور سار جی ٹیرانہ دی ٹوپاں بھی مل دیاں کرائے تھے ایس ٹوپ ہوتے باہر کھڑا ہو لاہور بچھے پولز کون سے یہ سپورٹس سینٹر کا نیا ہے بہت چاندار قدافی سٹیڈیوم تو یہ میں پول دی نا ایک پرابلا چھال مارن تو پہلے لڑا پیرت لگتا بندے کا سرچہ ساتھ دند ہے نہیں وہاں ٹوٹا گئی آپ کو سننگ آتی ہیں باما ہے نہیں میری ہاں ٹوٹا ہاں کہیں چھائیڈے بندے ڈائیو کارتے ہیں پتا نہیں اندھا گہرای کی نہیں ہے اس کے چھال ماری تو انہی کو نہیں ساہاں وہاں ٹوٹا ہاں ٹوٹا ہے کہ ایکٹروں نے لندن دوے چھال ماری سی لیٹا لگیاں سننے کہ پانی بہت گا پول چھے انہیں اے کر کے چھال ماری تیک واس ہے ایٹھا خیٹی واس ہے او دا متھا پاتے اور ناک پاتے پانی ہے ہی نہیں سی سار ہو جی اسے لیٹا لگی ہونے تھے تیلہ چمکری ہی سی نا تیلہ جی چمکری ہی سی نا ایہیی ریفлексن تھا میرا دادہ بڑا بڑا ترہاک سی ان جی انہیں چنیوٹہ لے پول تو چال ماری سی اتنی انچائی سے مریانی رہن جی ہے نا ہوت ہو گئے ہوت ہو گئے وہ تھا فلم مان رہی سی نا وہ تھا شورت دیتا سی انہ نے تھا فلم کا سٹنٹ کیا ہاں جی ہاں جی صدیر صاحب صدیر کی فلم لالہ جی دا پھر لالہ جی نے سنڈائیس روپیا جیتا اوہ سی دادے دے جنازہ تلا آتا پی پہنٹی پھر بھی بچ کیا سی نہ کرو یار سستا زمانہ سی اوہ سو دادے دے عمر زیادہ سی پتین وزرات ہم لیتے ہیں ایک بریک ہمارے ساتھ لگے ویلکم بیک پتین وزرات آپ کی ملاقات کرواتے ہیں خان برادران کے ساتھ میں جو شائر کبھی ہوتا تیرا سیرا کہتا واہ 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 خاند میں جو شائر کبھی ہوتا تیرا سیرا کہتا چاند کو چاند نہ کہتا تیرا سیرا کہتا میں جو شائر کبھی ہوتا تیرا سیرا کہتا واہ 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 یہ فلم دو ڈیریکٹرز نے ڈیریکٹ کی تھی ریاض شاہد جن کا ڈیریکشن کے دوران انتقال ہو گیا اور پھر کمپلیٹ کی تھی حسن تارک میں اور یہ نشو اور ندیم کی بہت سوپر ہٹ مووی تھی بحشت اور نشو کا غالباً کریئر بیس اسلام علیکم والیکم اسلام ایسے ہیں بلکل ٹھیک اسلام تیرے لیا کرو وہ محذب آتمی ہے اسلام دعا کرتا ہے اور یہ دونوں ایک ہی جیسے آج خسے بڑے نئے پینے میں تم لوگوں سے اور سر سوپر میچنگ تینوں کے کولمبے فنکشن کر کے ہیں انہاں پیسے نہیں دیتے خسے دیتے نسانوں کیوں پیسے کیوں اندھی ہے انہاں کے ہے ہی نہیں انہاں ساپے بارہ بارہ جوڑیاں کھوسیاں دیتے ہیں پا اسی پھر تین تین جوڑیاں لیایایا ہے باقی نونوں کیا کی وہ ویج دیتی ہیں اسی پھر سمان ویج کے اپنی کنویس کری دی وہ وو وو وہ بھی زیرو میٹر ہاں جی بیلکل نمی کون سی گھڑی لی چنگ چین لئی ہے ادھے وال اٹھتے ہیں بڑا خوش نمدہ ہے اور ہمیں مزہ بڑا آیا بڑے پیارے لوگ نے دریا کے کنارے پا اسی بیٹھے رہے ہیں لتا لمگاہ کے بیچے استاد نے لتا لمگاہیاں انہوں کچھ کمہ لیا گیا اور پتا کیا دھون بانچ نکل دی ہے کچھ کمہ دی اندر ہی کار لائیں بھائیں سارے ہی نہیں اندر کر سکتے کچھ ایسے ہیں کہ جن کی گردن باہر ہی رہتی ہے وہ بیچارے اندر نہیں لے جا سکتے یہ کوئی نسل کا فرق ہوتا ہے نسل کا ہوتے ہیں پھر کچھ لینا چاہیے وہ کہہ رہے کچھ گردن لے جاتے ہیں اندر کچھ نسلیں ایسی ہوتی ہیں اس کی لاتداد اقسام ہے یہ ہن کچھویاں دا چار پونا چھڑ دے کی ہو گیا وہ تے تنمبے تو انہوں پتا ہے بڑے بڑے لوگ کھانے گار نہیں مولانا تارک جمیل دے حاضری دیتی انہ نے بڑی مبت کی تی مولانا تارک جمیل صاحب نے میشہ کرتے ہیں کھانا کھونا خوایا سانو خواہ کیا کیا آپ نے کون گجراملہ میں بھی فنکشنگ کی ہے ایک میل تے فی میل ڈانچہ پی آئے ہیں انہیں فی میل ڈانچے نہیں چھیڑتا وہ جب میل ڈانچہ سی انہیں اپنی باؤنگ لاکھنا یہ دی وقی اچھ مارے ہیں اگے اگے تو ڈانچہ پچھے پچھے وہ تو بچھاڑا لنگڑا اوہ یہ دو ہو گیا یہ کیوں کر رہا ہے باؤنگ تے انہیں لا لہی سی اچھا یہ ہوتے 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 ہیں انہیں چھڑویں باؤنگ ماری ہیں وہ باؤنگ یہ دی سی دی باؤنگ تے وجی یہ بھی لنگڑا ہو گیا اوہ ادھے کو لاغ اگے میری ہڈی پڑا پایا انہوں تھے کو پکھایا کتا پھر رہا سی اوہ باؤنگ لے کے دوڑ گیا دانچے نے اوہ گال کھڑی کلاس دی ہاں جی انہیں تھے تھکیا بھی اس تو بات پا جی اسی دانچے نے اسی نال بٹھایا چنگچی سے اسی دو آمیا بی بی نوہ جھوٹے دیتے وہ رجن ہی نا کیوں؟ جی اسی تین ہزار سال دے بہر ہو رہا سی اوہ ساڈل ہی مرے سی دوڑے ایج انہوں تانچہ سے دی پہ آگیا بھی کک میں مارنی اسی پڑا ہو گیا انہیں کک ماری جناب وہ لیرو لیرو گیا اسی پھر ایک خصہ ہو بھی چھے پھر الفیلی ڈیٹ دو کلو سامنے انہوں جوڑیا بھلکہ تانچے نے سانتا سیا کہ اے ہڈی ایتھے لاؤ بڑی مشکل تانچے کو جان چھڑا جناب اسی نکڑے ہیں پھر اسی آگا ہے جناب ساہی وال باہر لے اٹھے ہاں جی وہ تو گیا جوگی چوک جوگی چوک کھلو کہ اسی تین کینٹے مانگیا اسرنالی گالنی پیسے نسی ہے گی مجھے بڑی طلب ہوئی بیسکٹ کھانے کی بیسکٹ آلی فیکٹری نہیں اتھے وڑ گیا ہاں جی اتھے بھائی ہونا کو حرکت ہوگی اب بھائی ہو رہنے ایک ڈببہ رشکہ آلیا چوڑی کر لیا ہاں جی تو انہوں نے بتا ہے جنے بدہ باہر نکڑا تلاشی لیندنے اے گالے سے کھاچنوں پتہ نہیں سی ایک ڈببہ کھا چکیا سی ایک ڈببہ رہا گیا جینا ڈببہ انہیں کھا دیا نا وہ کوتیاں دیا بیسکٹ ٹان بیسکٹ کھان دیا ہی نا پوچھا لیلن لگ پئی ایک سیکھل آلہ دے پچھے دوڑ گیا اسے بعد پائی جانے سیسائی والوں نکڑے ہیں رسطہ کادر آباد رکھے کادر آباد پوچھیکٹ لگا ہو بجری کا بڑیاں بڑیاں چیمینیاں کوئی لیک کا بجری گھر انہیں ایک کوڑا پڑیا سکر لاؤلا پیا جنب وہ چائنیز ویگھریا سی انہیں سانو چائنیز اس گالاں کڑیاں یا کیوں پک پک کر رہے ہو گانا کیوں نہیں سناتا پنجابی پیشے خدمت جنب جدوں بھی پیار کرن دی دل نو حامی پر دنیا پیسے دی بابا آئے نا بابا تو ساکھی بابا جدوں بھی کوئی پیار کرن دی مل کے ہسے نو حامی پار دا خبر دل کیوں ڈار دا خبر دل کیوں ڈار دا دل کیوں ڈار دا خبر دل کیوں ڈار دا خبر پیار جتا کے کول بیٹھا کے پیار جتا کے کول بیٹھا کے دلوں دل کے نالے ملا کے اکھیان دے بچ اکھیان پاکے جد کوئی دردہ خبر دل کیوں دردہ دل کیوں دردہ اس فلم کی خاص بات کیا ہے بھلا کہ پاکستان فلم انڈسٹری کا ایک سب سے زیادہ مچور ولن وہ اس فلم میں ہیرو ہے اسلام پرویز اسلام پرویز ہیرو ہے جی اسلام پرویز بد نغمہ بھاگلی بھاستبداللہ صاحب نو ملے ہو ملے گئے دوستے ہمارے بھاگلے بھاستبداللہ صاحب نو ملتے رہے ہیں تم ہوتے نا اگر تم پاس پیٹ سکتے تھے بھاگلی ہاں جی کیا جانتے ہو تم میوزک کے بارے میں میں میوزک کے بارے میں جانتا ہوں کہ میوزک ایک پن ہے موسیدہ کر کے کل کرے اگر ساڑی دے مجبوری ہے راتیر ساہ جی نے لوبیا کیمہ بنایا آپ اے ماما شوربی علا شوربی علا ہاں جی شوربی علا بندے بہتے ہیں ادھا کلو کیمہ پا جی اچھا اچھا ساتھ کلو علو اٹھ کلو دی دیکھ بڑھائی سی اور کی دم پختت سکیتا سی انہوں آٹا بھی لایا ہوتے ہاں جی بیچ وڈے 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 ٹمارٹر سانو نہیں لبے پھر اسی دو چھوڑے چھوڑے پھائے ارے یہاں مرچاں نہیں لبیاں آئی یہاں پندرہ کوال ساڑے آئے سان شدرے ہوں آئی یہ انہوں نے اوہ سانو جگتاں کیتی ہیں ایسی بھی بڑیاں کیتی ہیں لیکن اوہ پندرہ سانو کھاڑیاں کافی پھکیاں ہوئی ہیں ہوتے اور تانو پیدا ٹاڑی دو پکھلے کی ہوئے کیسی جگت کرتا آئی یہ انہوں نے سکنٹ لایا کھانا کھانا کیا مطلب انہوں نے آلو نہیں نا کھا دے یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اتنے آلووں میں سے کیمہ اوہ اپنی جالی نال لے کے آیا سی جالی سے کیا کرتے ہیں وہ جب پندے نہیں ہے انہوں نے ہی کر کے پائے آلو سارے بیچا گیا کیمہ تھلے چلا گیا آلو انہوں نے ساڑے گے رکھتے اوہ پھر آلو سے صویرے بیچے اینا پھر اوکار ایسی شیخ آئی دکان تو چاہ پیتی رات میں کونسے شیخ وہ پانچک کڑے پانچک والے شیخ ان کی کونسی دکان ہے وہ نا دکال نہیں پہ کرتا ہے اچھا یہ فاٹک والے شیخ کیوں شیخ اسماعیل کی بات کر رہا ہے وہ تو فوت ہوگا شیخ اسماعیل دونہ دے بیٹے کھڑا میں ایک پرابلم ہوئی جھومایا کھڑا کے جب کہا کھڑے دے دو سو منڈے نے پا جنبر پانا شروع کیتا میں پتہ کھوڑ لوگ نے ہوں توک دے تایا نہیں اسل تے نا جنبر دے ہوئی نا پیر تے پیر آیا جناب ہے تو موں کو مدہ نکل گیا اونا پا لمیاں لیا اس کو؟ نہیں اس کو لمیاں پہلے تو استاد جی لے ہون تا کوئی حرکت ہو جائے نا استاد آپ پہ ہی لمحہ پیدا دا ہے با جی اکارے دے ہر بندے نے آکے انہوں چھتر پھیرے اے ٹس تو مس نہیں ہویا کیوں؟ کیا وجہ کیا ہے؟ یہ لوئے کا بناو ہے نہیں نہیں اسی وہ نال لے کے جائی داؤ سن کر نالا ٹیکہ میں نے ٹیکہ لگاتے ہو جو جگڑا ہون لگتے ہیں میں پہلے انہوں ٹیکہ لائے میں تھے کہ ہی ماری آکے لڑائی تو پہلے کہ بھائی جی کوئی اٹھار جاؤ ساڑھا پلوان تیار نہیں پھر انہوں ٹیکہ لائے ہم نے کہا آ جاؤ اور جہدہ اسی انہوں ٹیکہ لائی دائے ایکسپریشن ویکھنا لے انہوں دے پھر انہوں نے جو مرزی مارو خنجر مارو نیزے مارو ڈڈے مارو لطا مارو ایک ورے تک بندے نے بام مار تھا سی اور بام بھی پتا کیڑا؟ کونسا؟ ہائیڈروجین بام ہم پتا ہائیڈروجین ہوتا کیا؟ ایک بندے نے اٹھان گیا تھا بام کٹ کے مار رہا قدی نظرات آج کی شو کا وقت ختم ہوا آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ کل اجازت دیجئے اللہ حافظ ناصر